پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان جارہانہ آل راؤنڈر شاہد خان افریدی سندھ کے سیلاب زدہ خاندانوں کو مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے سماجی رابطے ویب سائٹ ٹویٹر پر افریدی نے سندھ میں ریسکیو آپریشن شروع کرنے میں مدد کرنے میں اپنی فاؤنڈیشن کے ڈونرز کا شکریہ ادا کیا شاہدہ فریدی فاؤنڈیشن صاف سیلاب سے متاثرہ خاندان کو خوراک عدویات فرہم کرنے کے لیے سندھ کے پانچ ازلامیں پہنچ گئے ہیں متحدہ عرب امارات میں اے سی سی ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کا میلہ سجنے کو تیار ستائیس اگست سے میچز کا آغاز ہوگا جس میں اٹائیس اگست کو روایتی حریف پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوگی ٹیموں نے آئی سی سی کرکٹ اکیڈمی گراؤنڈ میں دبائی میں تیاریوں کا آغاز کر دیا بھارتی ٹیم تو دیگر ٹیموں کے ساتھ آئی سی سی اکیڈمی گراؤنڈ میں ہی کر رہی ہے لیکن بھارتی کرکٹ ٹیم نے ایک بار پھر دیگر ٹیموں سے الگ رہائش اختیار کرنے کی روایت برقرار رکھی ٹیم پام جمیرہ زیرات میں رہائش پذیر ہیں جبکہ پاکستان سمیت ایشیا کپ کی دیگر ٹیم میں ایک ہوتل میں قیام پذیر ہیں ہانگ کانگ نے ایشیا کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہانگ کانگ نے کوالیفائیر کے آخری میچز میں یو اے ای کو آٹھ ونکٹو سے شکست دے دی کوالیفائیر کی تین میچز میں جیت کر ہانگ کانگ نے پہلی پوزیشن حاصل کرتی ہوئے ایشیا کپ کے لیے کوالیفائی کیا ہانگ کانگ کی ٹیم اب ایشیا کپ کے گروپ اے میں شامل پاکستان اور بہارت کے ساتھ ہو گئی ہے اور جبکہ گروپ بی میں بنگلہ دیش سری لنکا اور افغانستان کی ٹیمیں ہیں